تو علی بھئی درباروں سے بات ہوئی آپ نے بھی آج کل کلپ دیکھے ہوں گے کافی اقرار صاحب کے اقرار علیہ السلام ہمارے دوست بھی ہیں اور وہ حق خطیب کا جو معاملہ ہے تو اس پہ آپ کوئی لفکشائی کریں کہ اس طریقے سے اور جس طرح محق خطیب صاحب کریں کیا اس پہ کوئی آپ کو ریالٹی لگ دی ہے یا وہ ٹوٹلی چونہ ہے نہیں وہ تو چونہی ہیں اور حقیقت بات ہے کہ اگلے لوگ بھی یہی کچھ کرتے تھے ان سے بہتر فارم میں ڈیورڈ کوپر فیلڈ کر لیتا ہے اس نے تو میرے بھائی نینٹیز میں سٹیچو آف لیبرٹی غائب کر دیا تھا ایلویجن کی وجہ سے وہ تو بعد میں اس نے بتایا کہ میں نے کیا کیا وہ بھی نہیں کہتا ہے میں نے جادو کیا وہ اس کی ویڈیوز رکھی ہیں دیوارے چین میں ایک طرف سے داخل ہوتا ہے دوسری طرف سے نکل جاتا ہے پورا بوئنگ جہاز غائب کر دیتا ہے ٹرین غائب کر دیتا ایک بندے کے دو ٹکڑے کر کے جھوڑ دیتا ہے ہوا میں اڑتا ہے پانی پہ چلتا ہے سب کچھ ایلویجن کیمرے کا کمال کرتا ہے وہ اس کی میکنگ بھی رکھی ہوئے یوٹیوب پہ کہ وہ کس طریقے سے کیا ہے ہاں خطیب صاحب کی میکنگ رہتی تھی وہ اقرار صاحب نے رکھ لی اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر تھے انہوں نے بتا دیا کہ یہ میکنگ ہوتی ہے اب رہا معاملہ اقرار صاحب نے جب یہ ایکٹیوٹی سٹارٹ کی تھی تو میں نے سپورٹ کیا میری فون پہ بھی ان سے بات ہوئی تھی ٹھیک ہے اور میں نے انہیں اپریشیٹ کیا تھا اور ویڈیو میں نے انہیں کہا تھا یہ دیکھ لیں جس میں میں نے یہ ساری چیزیں کچھ ہائیلائٹ کی ہیں آپ کو ٹیکنیکل گراؤنز بتائیں قرآن و سنت کی روشنی میں کہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اب جس طریقے سے انہوں نے اس کے پر گریفت کی اس پہ تو مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن چونکہ آپ نے مجھ سے پوچھ کیا میں ابھی تک کیمرے میں بول نہیں رہا تھا میں نہیں چاہتا تھا کہ اقرار صاحب کی دعوت کی کاز کو کوئی نقصان پہنچیں ٹھیک ہے لیکن پرسلی جو انہوں نے یہ طریقہ ڈاپٹ کیا ہے نا کہ ہم زبردستی وہاں گسیں گے اور بندوں کے ساتھ جائیں گے جب تک یہ اڈہ بند نہیں کر لیں ہم وہاں پہ یعنی دھرنا دے کے بیٹھیں گے میں اسے شریع طور پر بھی غلط سمجھتا ہوں باوجود اس کے کہ میں تو اس پوری سیسٹر کو فراد سمجھتا ہوں آپ تو بہت بڑا فراد سمجھتے ہیں آپ مجھے پتہ ہیں کہ یہ کیمرے میں جب یہ بات جائے گی تو لوگ بڑے حران ہوں گے کہ انجینر صاحب نے کیا بات کر دی ہے اور اس کے پتہ نہیں ویوز بھی کہاں پہ جائیں لوگ پتہ نہیں اسے کیا کیا بنا گیا اپلوڈ کریں گے لیکن میں انصاف کے اوپر قائم ہوں میں انصاف کی بات کروں گا دیکھیں صرف حق خطیب صاحب یہ فراد نہیں کر رہے پاکستان میں جتنے مذہرات کی گدیوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ حق خطیب کے خلاف بول رہے اور اقرار صاحب کے سامنے اپنی لائن سیدھی کر رہے ہیں کہ کہیں اقرار صاحب ہمارے دربار پہ نہ آ جائیں ہمارے نزدیک تو وہ بھی یہی کچھ کر رہے ہیں وہ بھی کوئی اسلام کے مطابق نہیں چل رہے ہیں وہ بھی عورتوں سے ملتے ہیں وہ بھی چندے ان کے کھاتے ہیں ہمارے نزدیک تو یہ پورا سسٹم بھی فراد کے اوپر ہے اچھا حق خطیب صاحب ایک سوفٹ ٹارگٹ بن گئے کیونکہ انہوں نے اتنا کچھ کر دی ہے اتنا کچھ برا کر دی ہے کہ وہ درباروں والے بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا اچھا اب وہ لوگ اقرار صاحب کو اپنے ویڈیوز بھیج رہے ہیں کہ کہیں اقرار ہماری درست نہ آ جائے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جالی ہے ہم اصلی ہیں بھئی یہ سارے کا سسٹم افراد پہ ہے ہمارے نزدیک ہم قرآن و سنت سے اسے ثابت بھی کرتے ہیں اللہ کے فضل سے ظاہرہ یہ ملک بنانا رپبلک نہیں ہے یہاں آپ نے قانونن معاملات کو لے کے چلنا ہے اس کے باوجود ان کے دھرنوں کی میں نے مخالفت کی اس حوالے سے کہ ٹریفک جام کرنا بچے سکول نہ جا سکیں مریض ہاؤسپیٹل نہ جا سکیں قانون کو ہاتھ میں لینا پولیس والوں کے اوپر شیلنگ اس طریقے سے کرنا اور ان کے اوپر ڈھنڈے برسانا میں قانون کی حکمرانی کا قائل ہوں ایکسٹر جوڈیشنل ایکٹیوٹی کوئی مذہبی ادارہ کرے ریاستی ادارہ کرے میں اس کے خلاف ہوں ہمیشہ سے پاکستان ایک آئین کے تحت ملک چل رہے ہیں خود اکران الہسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ایف آئی آر ان پر ہو چکی ہے ایف آئی آر کی شنوائی نہیں ہو رہی تو کوٹ میں جائے بجائے یہ کہ آپ کہے کہ میں تمہارے یہاں پر دھر نہ دوں گا اور یہ بند کرا کے اٹھوں گا بھائی مجھے بتائیں پاکستان میں کتنے دربار ہیں وہاں بدکاری کے اڈے کھلے میں وہاں کتنے لوگ جا کے بیٹھ رہے ہیں کہ ہم یہ بند کروا کے اٹھیں گے اکرار صاحب کراچی سے آئے ہیں نا انہوں نے خود ایکسپوس کی ہے عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر کیا کچھ ہو رہا ہے جی جی کیا وہاں انہوں نے کہا کہ جب تک یہاں ہرون چرس بکنا بند نہیں ہوتی میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا لاہور داتا دربار کے اوپر ارس کے دنوں میں بدکاری تک والے معاملات ہوتے ہیں مرسلہ کون جانتا ہے میں کتنے سال جیلم سے جاتا رہا ہوں کیا لاہور سے نکلتے ہوئے آپ تو لاہور شفٹ ہو گیا ہے نا اکرار صاحب وہاں جاکہ وہ درنا کیوں نہیں دیتے کہ میں یہاں پہ خرافات ختم کرواؤں گا ٹھیک ہے یہ جب باتیں کریں گے تو وہ کہیں گے کہ بھئی قانونی راستہ اختیار کیا رہا ہے آپ کے ساتھ ہو قانونی راستہ آپ نے ایکسپوز کیا بہت اچھا ہے ان کا کاز کو آپ سپورٹ کرتے ہیں جی لیکن یہ یہ جو آگے چال پڑے ہیں نا جے جے کہ میں اب ڈی سی نے کاغذ نکال دیا تو کہتے ہیں میں پھر بھی جاؤں گا بھئی اگر آپ قانون کو ہاتھ میں لیں گے نا تو میں آپ کو آج پیش گوئی کر رہا ہوں حق خطیب جو کچھ کر رہے نا یہ بچ نکلے گا قانون کی آڑ میں اور پھاس جائیں گے یہ مظلوم بھی بنیں گے اور قانون میں بھی وہ بچ جائے گا اور اقرار صاحب پھاس جائیں گے اگر دفعہ ایک سو چوالیس لگائی گئی ہے اور یہ سارے معاملات ہوئے ہیں تو ان کو فالو کرنا چاہیے دیکھیں میں انصاف کے ساتھ کھڑوں میں اگر یہ کہتا تھا ہماری اکیڈبی کے بار کوئی تماشاں نہیں لگا سکتا جب تک کہ میں الاؤ نہ کروں کسی عالم کو کہ وہ مجھ سے بات کریں ہاں آڈیس کے طور پر کوئی بھی عالم آ سکتا ہے آئے سمو سے بھی کھائے ہم نے تو بندہ بھیجا وہ ویڈیو ریلیز ہوئی پھر میم بھی بنی مفتی صاحب کی منتیں ماری کے حضرت ادھر تو آپ کہہ رہے تھے سمو سے کھانے آئے ہوں تو آؤ سمو سے تو کھاؤ کہتا ہے نہیں ہم یہاں کو سمو سے کھانے آئے ہم تو مناظرے کرنا ہے مناظرے کی جائد نہیں آڈیس کے طور پر بیٹھیں ٹھیک ہے مناظرہ یہ تو اسی طریقے سے کوئی بندہ تک ہی مانی صاحب جمعہ پڑھا رہے ہیں اور کوئی عام بندہ چلا جائے کہ نہیں حضرت پہلے میں حضرت مناظرہ کریں وہ کریں گے ہمیں تو سارے مشبنات دیتے ہیں اس طرح دنیا میں نہیں ہوتا دنیا میں آپ نے اخلاقی روئیوں کے ساتھ چلنا ہوتا ہے یہ ٹاپک آپ نے چھیڑی دیا تو میں پھر اسی پہ آ جاتا ہوں میرا نہیں میں وہ بات مکمل کرلوں نا جی جی پلیس اکرالو حسن صاحب کی کاس درست ہے ٹھیک ہے شروع میں طریقہ انہوں نے بڑا اچھا ایڈاپٹ کیا یہ جو آپ وہ کر رہے ہیں نا یہ طریقہ قانونن بھی غلط ہے اخلاقن بھی غلط ہے شریع طور پر بھی ہاتھ سے برائی کو روکنا نون سٹیٹ ایکٹر کا کام نہیں ہے سیدھی سی بات ہے یہ گورنمنٹ کا کام ہے یہ راستہ اکتار بیش کوش اس کو تھوڑا واضح کرتے ہیں اس کو اگر آپ ہماری پبلک کی نومس میں واضح کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہے کہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو اولیاء اللہ ہیں انہیں کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا تو ان کے باڈی گارڈ نہیں ہونے چاہیے تو ساروں نے رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جتنے بڑے بڑے اولیاء ہیں اتنے زیادہ باڈی گارڈ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں ان سے پوچھے کیوں رکھے ہوئے ہیں ان کو تو خوف غم نہیں ہونا چاہیے یہ سپیسیفکلی آخرت سے مطالق ہے آخرت میں کسی کو خوف اور غم نہیں ہوگا اگر دنیا میں اس نے وقت یہ پیغمبر کی آواز پہ لبائی کہا اور وہ بھی الٹی میٹلی نہیں ہوگا انیشلی تکلیف سے سب گزریں گے جب تک کہ نبیل اسلام کے ہاتھوں شفاعت کا دروازہ نہیں کھلے گا دنیا میں بھی لا خوفن علیہم ولاہم یحزنون یہ ہے کہ تکلیفیں آئیں گی لیکن سبر کر لیں گے اس وجہ سے کہ ہمیں آخرت کا انام ملنے والا ہے یہی فی الدنیا حسن ہے اگر اس کا مطلب یہ ہو کہ دنیا میں تکلیف نہیں آنی تو انبیاء کو نہ آتی صحابہ اکرام اور اہلِ بیعت کو اتنی تکلیفوں سے نہ گزرنا پڑتا یہ بعض لوگ جو جھوٹی تسلیہ دیتے ہیں نا کہ آپ دین پہ چلیں تو دنیا کی آپ کی مشکلات آسان ہو جائیں گی بھئی کوئی گرنٹی نہیں مشکلات جھیلنا آسان ہو جائیں گی مشکلات تو ہمارا ٹیسٹ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ یہ اللہ نے رکھا ہے ٹھیک ہے اور بشارت ہے پھر صبر کرنے والوں کی جن کی روش ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تو یہ ہے اَلَا إِنَّا أَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کا قطر یہ مقصد نہیں ہے کہ ایک کوئی اللہ کا ولی بیٹھا ہے اچانک اس کے پاس ایک پتاخا چھوٹے اور وہ یوں نہیں کرے گا کیوں نہیں کرے گا یہ نیچرل چیز ہے اَلَا إِنَّا أَوْلِيَا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ باڈی گارڈ نہیں رکھے گا ضرور رکھے گا ہاں انہوں نے یہی بتایا تھا کہ حضور نگاہ مار کے یوں کر دیتے ہیں انہیں تو کسی باڈی گارڈ کی ضرورت ہی نہیں ہے تو خوف اور غم نہ ہونا دنیا میں صبر کرنا آسان اور آخرت میں الٹی میٹی کامیابی یہ اس کا مطلب ہے